پیارے دوستو آج میں ان کے بابا کو کہہ رہی تھی کہ ایک تو تمہاری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے دوسرا تم کام پہ نہیں جارے اللہ تعالیٰ تمہیں جلدی صحیح دے اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ اپنے گھروں میں خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی فیملی کے ساتھ ہستا بستا رکھے شاد و عباد رکھے میری دعا ہے آپ سب کے لئے اور الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں ہم آ گئے تھے تھوڑا بزار کی طرف بزار کی طرف کیا دکانیں ہیں اس طرف آگے کی طرف کر کے نا تو مہار سے اپنے برف لی کچھ ڈال لی اور کیا کہتے ہیں چنے لیے دوائی لی آٹیماتر اور اس کی ربر لی یا کوکر کی اب چل رہے ہیں گھر کی طرف تو دوستو یقین کریں میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں چلتے چلتے نا ایک تو پیر میں بھی میرے زخم ہے ابھی اتنا زیادہ یعنی کہ صحیح نہیں ہوا زخم میرا تو بہت زیادہ تھک گئی ہوں آج ہوا بلکل بند ہے گرمی بھی یہ شدت بھی بہت زیادہ ہے اس دفعہ تو ایسے لگتا ہے کئی سالوں بعد ایسی گرمی آئی ہے نا بہت زیادہ سخت گرمی ہے میں سوچ رہی ہوں کہ یہی پر بنا لیتے ہیں آج کھانا دیکھو یہاں پر بناتے ہیں اندر بناتے ہیں ابھی پورا سائی ڈی سائیڈ نہیں کیا ہوا چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے دو سمت پانی لے کر آگئی ہوں ہم نے پانی چھڑکنا ہے اور کرتے ہیں صفائی کافی دنوں سے ہم نے یہ چولا جھلایا ہے نہیں ہے احمد آپ یہ ایٹے اٹھا لو یہاں سے ایٹے اٹھا کے نا اس کے اوپر رکھو ساری جلدی جلدی ایٹے اٹھا لیں میرا بیٹا شاباز میرا بیٹا میرے صد کافی ہیلپ کراتا ہے ماشاءاللہ ابھی ہم چار پائیاں بھی لے کراتے ہیں بھائی رکھتے ہیں بیٹا میرے صد ہیلپ کروارا ہے مجھے کہتا ہے ماما آپ نے جھاڑو نہیں دینا جھاڑو میں خود دوں گا دیکھیں یہ جھاڑو بھی دے رہا ہے ماشاءاللہ اور کچھرا بھی اٹھا رہا ہے احمد پہلے کچھرا اٹھا لو نا آپ اسے سمیٹ تو لیتے کرنا آتا نہیں ہے لیکن کر رہا ہے ماشاءاللہ میرے صد ہیلپ کروارا ہے کافی دنوں بعد ہم باہر چولا بنا رہے ہیں یہ دیکھیں ہمارا چولا بن گیا ہے ماشاءاللہ احمد کی فل ہیلپ ہے میرے ساتھ یہ دیکھیں جی تو اتنا زیادہ گرمی ہوتی ہے نا کہ باہر چولا نہیں جلائے جا سکتا نا تو آج موسم کچھ بیتر ہے ٹائم بھی تھوڑا زیادہ ہو گیا چھے کا ٹائم ہو رہا ہے چھے سادے چھے کا نا تو میں نے سوچا باہر ہی چولا جلا لیتے ہیں آج باہر ہی خانہ بنا لیتے ہیں کیونکہ گرمی اتنا زیادہ ہے اندر پنکھا وغیرہ کوئی چل نہیں رہا تو ہم نے سوچا ہم باہر ہی بیٹھ جائے باہر کچھ ہوا اچھی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آس پاس کوئی بھی نہیں ہے کوئی بندہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں بلکل سنسان اور ایک ہی گھر ہے ہمارا کوئی بھی نہیں آگے تیچھے نا ہاں ٹھیک ہے تو اسی لئے ہم باہر بیٹھ جاتے ہیں ہلا گلا ہو جاتا ہے ہسی وزاک ہو جاتی ہے اور اچھا ٹائم گزر جاتا ہے ہمارا نا تو کافی دنوں سے جنا گوشت کھا رہے تھے ایت سے نا ایت کا گوشت تھا تو اب دل کر رہا تھا کہ کوئی ڈال ہو یا تو چنے بنا لیں تو اسی لئے ہم آج بنا رہے ہیں چنے سبزی کو بھی دل نہیں کر رہا تھا میں نے اس کو دھویا بھی ہے پانی ڈالنے سے پہلے بھائی بھائی یہ دیکھیں ماشاءاللہ میرا بیٹا چنے دھو کر لیا ہے کوکر کے اندر میں نے ڈال دی ہیں چنے سارے تھوڑے سے رہ گئے احمد آپ گیلن سے پانی لے کر آؤ پینے والا اس میں چنے اُبا لیں گے ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ ہماری آگ زبردست جل گئی ہے اس کے پر جیسے کوکر رکھیں گے کوکر ہمارا سیٹی دینے لگ جائے گا تو اب ہم اس کے پر کوکر رکھتے ہیں ماشاءاللہ شابش یہاں پر لکڑیاں رکھ دو آپ احمد میں آپ سے نمک منگوائے تھا بٹا ادھر نہیں ہے نمک اس کے اندر مجھے دے دو میں دیکھتی ہوں تو میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ ایک بھائی ہے اجاز بھائی ہے اور خان لالہ بھی انہیں کو کہتے ہیں پتنی اجاز بھائی ہے پورا نام تو مجھے نہیں آتا لیکن وہ ہماری ویڈیو شروع سے دیکھ رہے اور ان کا میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں دل سے ان کے لئے دعا کرتی ہوں اللہ دے وہ ہماری ہر ویڈیو دیکھتے ہیں ہر ویڈیو پر کومنٹ کرتے ہیں اچھا پیارا سا تو بہت خوشی ہوتی ہے ان کے نا کومنٹ دیکھ کر اور ان کے لئے بھی ڈھیروں ساری دعا ہے ایسے ہی آپ ہماری ویڈیو دیکھتے رہے اور ہم ہمارے ساتھ باتیں کرتے رہے دیکھیں جی میرا بیٹا کیسے ہیلپ کروا رہا ہے میرے ساتھ ٹماٹر کاٹ رہا ہے میرا بیٹا اور میں یہاں پیاز کارٹ رہی ہوں اسی طرح مل جل کر کریں گے تو جلدی ہمارا کھانا ریڈی ہو جائے گا اندھیرہ ہونے سے پہلے ہم فارغ ہو جائیں گے دیکھیں جی سورج بھی غروب ہو رہا ہے شام کا ٹائم ہے دوپیر کو ہم نے کچھ بھی نہیں بنایا تھا تو اسی لئے احمد کو بھوک بھی زیادہ لگی ہوئی ہے تو جی محمد کے ساتھ امی اندر بیٹھی ہوئی ہے اور فاطمہ جو ہے وہ ٹوشن جاتی آپ کو ہم نے پہلے بتایا تھا وہ ٹوشن کے بعد دادی کے گھر بیٹھ جاتی ہے پھر ہم اس کو ماں سے لے آتے ہیں شام کو اور یہ دیکھیں جی یہ دوائی فاطمہ کے بابا کی ہم نے لی ہے سیرپ تو سیرپ بھی ابھی انہوں نے پیا تو نہیں ہے نیو لے کر آئے ہیں سیرپ وہ بھی پییں گے اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے دعا کیے گا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے طبیعت ان کی ٹھیک ہو جائے تو یہ دیکھیں لوگ ابھی بھی گھاس کر رہے ہیں دور دیکھیں نظر آ رہا ہوگا آپ کو لوگ گھاس کر رہے ہیں اپنے جانوروں کے لیے لے جاتے ہیں یہاں سے فصلوں سے نکال کر تو بس یہ آج کیا میری روٹین چل رہی ہے تو میں آپ کو بتاتی چلوں میرا گلہ بھی تک ٹھیک نہیں ہوا ہے احمد کہہ رہا ہے ماما آپ کی آواز تو ایسے لگ رہی جیسے کوئی آدمی بول رہا ہوں تو میں ہسنے لگے میں نے کہا ہاں بیٹا کیا کروں گلے میں میرے ابھی بھی درد ہے اس جگہ میں اس جگہ میں درد ہے گلے میں نا تو ٹھنڈا پانی پی لیتی ہوں ہاں چی شاباش تو اس وجہ سے نا میرا گلہ ٹھیک نہیں ہو رہا اتنی زیادہ گرمی ہے تو دوستو آپ مجھے بتائیں ٹھنڈا پانی بھی نہ پیوں تو کیا کروں پیارے دوستو آج میں نا ان کے بابا کو کیا رہی تھی کہ ایک تو تمہاری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے دوسرا تم کام پہ نہیں جارے اللہ تعالی تمہیں جلدی صحت ہے تم ہمیں لے کر کئی دور گھومنے کیلئے لے جاؤ ہمیں مری لے جاؤ یا گلگت لے جاؤ ایسی جگہ لے جاؤ جہاں برف باری پڑ رہی ہو تو ہسنے لگا ہے سارے تو فاطمہ کہتی ہے بابا ہمیں لے جلو نا میں نے کہا ہاں یار دل تو کرتا ہے لیکن جب اللہ کو منظور ہوگا انشاءاللہ ہم بھی چلیں گے ہمارا رحیمیر خان بہت زیادہ گرم ہوتا ہے یہاں گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے ہمارے رحیمیر خان میں باقی شہروں کی نظارہ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی اتنی خوبصورت یعنی کہ بنائی ہوئی پہاڑیاں ہیں آپ شاعر ہیں وہاں پر تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی ضرور ضرور جائیں گے میں نے فاطمہ ہم سے وعدہ کی ہے آپ اللہ سے دعا کرو ہم بھی گھومنے جائیں گے تو ویورز دیکھیں ہم نے یہ بلب جلا لیا ہے ماشاءاللہ اب یہاں پر روشنی ہوتی ہے روز بلب ہم یہ جلا دیتے ہیں اندر اندر میں آپ کو دوسرا بلب بھی دکھاتی ہوں یہ ہم نے ایک سہن میں بلب جلا لیا ہے میں نے آپ کو بتایا نا ہمارے بلبوں کی جو لائٹ ہے نا وہ بہت ہی زیادہ سلو ہے اور صبح میں کروں گی سارے گھر کی صفائی آج گرمی بہت زیادہ تھی اور میری طبیعت خراب تھی جس کی وجہ سے میں سہن کی صفائی نہیں کر سکی اور دیکھیں یہ ایک یہ بلب ہے اور وہ دوسرا جو ہے نا وہ نہیں جل رہا ان کے بابا کو کہتی ہوں جا کے نا وہ بلب کو سیٹ کریں تو وہ بلب بھی جل جائے گا اصل میں ہم نے اس بلب کا روح اس طرف کیا ہوا ہے کیونکہ اس طرف کوئی آس پاس کوئی مکان وغیرہ نہیں ہمیں ڈر لگتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں اس طرف بھی تھوڑا سی روشنی ہو تاکہ لوگ دیکھیں کہ یہاں پر کوئی رہ رہا ہے یہ نہ ہو کہ کوئی چور آکر ہمارے پر حملہ کر دیں اور حملہ ہمارے پتنی کیا ہو جائے گا ہمارے ساتھ ڈر کے ہمارے پہلے ہی میں بھی ہوش ہو جاؤں گی اس لئے ڈر لگتا ہے اس لئے ہم نے بلب کا روح اس طرف کیا ہوا ایک بلب اس طرف باہر لگا یہ سہن کی طرف لگایا ہوا ہے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری حوصلہ افضائی کریں آئیں پھر چلتے ہیں احمد آؤ باہر چلتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارے چنے جو ہیں وہ گل گئے ہیں تو جی میں کوکر بسم اللہ احرم اتار لیتی ہوں نیچے اور رکھ لیتی ہوں چولے پر کڑھائی کو چاہ یہ انگارہ ہے آپ نے کہا سمجھا مرے پڑی ہے نہیں نہیں برکن سارے دھوکے لے کے آئے ہیں پر ایشن کو کر کے احمد گیس نکال رہا ہے چوری سس نے اس سے وہ اوپر کر دیا تو اب گیس نکال رہا ہے میں پیاس کٹ رہی ہوں اور آئل ہمارا بلکل گرم ہو چکا ہے اب پیاس ڈالتے ہیں ہمارے چنے بہت زبردست گل گئے ہیں سوف سے ہو کر بہت مزیدار یہ دیکھیں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں چرے ہمارے گل چکے ہیں مثالہ ہمارا تیار ہو گیا ہے یقین کریں ہمارا یہ محولہ میں بہت زیادہ پسند ہے بہت زیادہ مزا آپ ہے لیکن جہاں ہم پہلے رہتے تھے حضور کی بھی یاد آتی ہے بچے یاد کرتے ہیں اور یقین کریں جب ایسے تھنڈا موسم ہونے لگتا ہے تو یہاں بہت زیادہ مزا آنا شروع ہو جاتا ہے ہمیں نا ویورز یقین کریں ہوا بلکل بند ہے سانس بھی نہیں لیا جارا لیکن یہ ہے موسم تھنڈا ہو گیا ہے ہوا بلکل نہیں چل رہی اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں ویڈیو زیادہ لمبی نہیں کرتے ہمارا سالن جو ہے وہ ماشاءاللہ تیار ہو گیا ہے اور اندھیرہ ہوتا جا رہا ہے یہ بلب جو ہے اتنا زیادہ روشنی نہیں دے رہا تو اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں دعا میں یاد رکھئے گا اپنے کومنٹس میں اپنی رائے بتائیے گا اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملاقات کریں گے اللہ حافظ